بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سلسلے میں پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان بیٹھے ہیں لال مہدی خان صاحب جو امامیہ ارگنیزیشن کے مرکزی رہنما ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہیں محمد حسین گولوری صاحب جو سنی علماء کونسل کے پاکستان کی سیکرٹری جنرل ہیں لال مہدی خان صاحب امام خمینی انقلاب اسلامی کے لئے ابتدائی کوششوں کے بارے میں کچھ بتائیں کہ یہ بھی بتائیں کہ امام خمینی کے شاہ کے خلاف کھڑے ہونے کے کیا حضبات ہیں برخان میں اس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر وہ فکر کیا تھی کہ جس فکر کی جولان پہ امام خمینی رضوان اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے جابر کے سامنے ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی ترے کھڑے ہو گئے جس کو اگر میں ایک جملے میں اور بڑے اقتصاد کے ساتھ بیان کرنا چاہوں تو میں اپنے وسوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ امام خمینی جو قیام کر رہے تھے ظلم کے خلاف شاہ کے کارستانیوں کے خلاف اس کے پیچھے ایک بڑی بضبوط فکر تھی اور وہ فکر ان کی کوئی اپنی ایجاد کردہ فکر نہیں تھی وہ فکر قرآن تھی وہ قرآن کا دیا ہوا پیغام تھا کہ جس بنیاد پر امام خمینی قیام کر رہے تھے اور ان کے سامنے نمونہ عمل کے طور پر پیغام کے طور پر اگر کوئی چیز تھی تو وہ صیرت انبیاء تھی اگر اس کو ہم سمجھ پہنے گے تو امام خمینی کے اس قیام کی بھی ہمیں تفہیم ہونا ممکن ہو جائے گی محمد سین گولوی صاحب آپ بھی ذرا فرمائیے کہ کون سے عوامل تھے کہ وہ امام خمینی شاہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور شاہ جو ہے علم کرام حتی کی عوام تک پہ ظلم کر رہا تھا رب تعالی اللہ نے آپ کو وہ خدادات صلاحیتوں سے نوازا کہ آپ نے رضا شاہ پہلوی جس کا نام تھا اس شاہ نے جو ظلم و ستم کیے آپ اس کے لئے علم حق بلند کرتے ہوئے کہ آپ نے دیکھیں جہاں بھی اور جب بھی جس دور میں بھی اگر فیرون آیا ہے اس نے ظلم و بربریت کے البسائے ہیں اس کے بعد پھر ایسا وقت آیا ہے کہ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اللہ نے جنبی موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اس کائنات میں اگر یزید کو دیکھا جائے تو اس کے مد مقابل کون تشریف لائے جو کونین کے کائنات کے مالک و مختار ہیں حضرت نواز رسول امام حسین علیہ السلام آپ ان کے ماننے والے تھے صرف آپ نے تسلیم ہی نہیں کیا مانا ہی نہیں ہے زبان سے نہیں کا بلکہ جو کردار جو کریکٹر میدانِ کرب و بلا میں نواز رسول نے پیش کیا آپ نے وہی کردار اپنا پیش کیا ہے اور یہ وہی کردار تھا کہ آپ دیکھ لیں کہ اس کے بعد فورس بھی ہے طاقت بھی ہے قوت بھی ہے لیکن اس کے باوجود آپ تنہ تنہا ہیں اور کیا ہے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے صرف کیا ہے کہ وہ قوت ایمانی ہے وہ قوت ایمانی ہے یہی وہ قوت ایمانی تھی جس کے ذریعے سے لوگ جو تھے جوک تر جوک آپ نے کسی کو کہا نہیں ہے کہ آؤ میں نے حل میں جہاد بلند کیا ہے میں حق کی آواز بلند کروں میرے ساتھ آؤ نہیں آپ نے ایسا کردار پیش کیا آپ نے ایسا کریکٹر پیش کیا ہے کہ لوگ خود بخود کشان کشان چلے آئے اور آپ سے فیض اور علوم کی جھولیاں بھر کر لے لال مہدی خان صاحب کہ شاہ کی مخالفت میں امام خمینی کو جو جلاوطنی اختیار کرنا پڑی ہے اور کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا یہ بھی ساتھ میں بتا دیجئے گا ایک بات جو یہاں پہ کیونکہ جلاوطنی کی بات کی ہے ایک امام خمینی کے بڑے قریبی ساتھی عراق میں قیام کے دوران جو امام کے ساتھ تھے اور اتفاق سے وہ ہمارے خطہ بلتستان صرف کا تعلق ہے اس وقت میرے ذہن میں ان کا نام نہیں آ رہا ہماری ایک ملاقات ہوئی تھی اور جب ان سے بات ہوئی تو وہ خود کہتے ہیں کہ میں امام خمینی ایسے یہ گزارش کرتا تھا کہ آپ کس قوم کو جگانے کی بات کر رہے ہیں ان میں تو یہ ایسا کوئی پوٹنشن نظر نہیں آتا تھا لیکن یہ ان کی بصیرت تھی کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ایک نہ ایک دن اس قوم نے قیام کرنا ہے اور پھر جو تربیت کے پیغام دے رہے ہیں مثلا پیرس میں آپ بیٹھے ہیں اور پیرس میں جب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح انقلاب کس بڑھتے ہوئے اس ریلے کو اس طوفان کو وہ روکا جائے اور امام خمینی کے پاس حکومت وقت کا اس وقت کے بادشاہ کا ایک نمائندہ آتا ہے اور آپ کو پیشکش کرتا ہے کہ اتنا مال و منار لے لیجئے اور اپنی اس تحریک سے دستبردار ہو جائیں تو امام خمینی کا کتنا خوبصورت وہ جواب تھا تبکل خدا پر مبنی امام کا وہ جواب تھا کہ اپنے بادشاہ سے یہ کوئے کہ اس سے زیادہ مال وہ مجھ سے لے لے اور وہ حکومت سے دستبردار ہو جائے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ حکومت جائر ہے یہ ظالم حکمران کی حکومت ہے اس نے اب بارہ حال ختم ہونا ہے اور ایسے کھردار کے نادر نمونے بیرون ملک بیٹھ کے جلا بطنی کے عالم میں مثلا پیرس کا ایک بڑا معروف واقعہ ہے امام خمینی کا کہ وہاں پہ آپ وہاں کا زبیہ نہیں کھاتے سبزیاں کھا رہے ہیں یا دیگر چیزیں ایک رفعہ امام کے دسترخان کے گوشت آتا ہے امام استصفال کرتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ ہم نے خود زبیہ کیا ہے بکڑا خرید کے تو امام نے کہا کہ یہ بھی حرام ہے اس لیے کہ اس ملک کے دستور کے مطابق آپ اپنے گھر میں کوئی زبیہ نہیں کر سکتے آپ نے اس ملک کے قانون کو توڑا ہے لہٰذا یہ خراق اب بھی میرے لیے اسی طرح حرام ہے کہ جس طرح یہاں کے لوگوں کا کیا ہوا زبیہ میں کھرنے سے اعتراض کرتا ہوں تو یہ پوری وہ بنیات گزاری ہے انقلاب اسلامی کی کہ جو تعلیمات اسلام پہ ہیں جو اخلاقیات پہ ہیں جو ظلم کے خلاف ایک مسلسل قیام پہ ہیں جس کے لئے امام حمینی نے پوری ملت کو تیار کر دیا اور پھر وہ ملت کھڑی ہوئی وہ ایک ایسی ملت بیدار بنی وہ ایسی ملت غشیار بنی جس نے ظلم کا ناتکہ بند کر دیا اور وہاں پہ پھر حق کے پرچم لہرہنے لگی گولوری صاحب ایک حکومت کے خلاف کھڑا ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے اور وہ بھی ایک ظالم بادشاہ کے خلاف کھڑا ہونا تو آپ یہ بتائیے کہ عوام نے امام حمینی کا اس تحریک میں کس طرح ساتھ دیا جی یہ بہت اہم قویشن جو آپ نے فرمایا ہے اور عوام جو تھی وہ اس چیز کی منتظر تھی کہ کوئی ایسا مسیحہ آئے جو ہمیں اس سے جان چھڑائے اور اس کی ظلم و بربریت سے ہم نکل سکیں انسان دیری نارات سے نکل سکیں اور میں تو یہاں پر اتنا کہوں گا کہ جب آپ نے قلمہ حق بلند کیا تو وہ شاہ کے سپائیوں نے کہا بھئی تنزیہ انداز میں کہا کہ بھئی آپ نے قلمہ حق تو بلند کر دیا ہے آپ یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ ہے کون جو آپ کی معاملت کرے گا آپ کے ساتھ چلے گا آپ کے ساتھ تعاون کرے گا آپ کے ساتھ شانہ پشانہ کھڑا ہوگا آپ کے ساتھ قدم کے ساتھ قدم ملائے گا کون ہے آپ کے ساتھ آپ تو تنہ تنہا ہیں تو آپ نے بڑا خوبصورت اور ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا اور میں اپنے ویورز کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لیڈر ہمیشہ بڑا آدمی بڑی بات کرتا ہے آپ نے فرمایا جب آپ سے کہا گیا کہ سپائیوں نے پوچھا بھی کون ہے آپ کے ساتھ چلنے والا تو آپ نے ارشاد فرمایا فرمایا کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہیں کچھ ماؤں کی گود میں ہیں کچھ ماؤں کی پیٹ میں ہیں کچھ ماؤں کی گود میں ہیں اور یہی وہ جملہ اور تاریخی جملہ اور جو سنہر حروف میں لکھا گیا اور لکھا جائے گا تاکہ آمد یہ بات آپ کی سنہر حروف میں لکھی جائے گی جب بھی مورخ قلم اٹھائے گا اور انقلاب کی بات کرے گا تو جو top of the list نام لکھا جائے گا وہ نام حضرت امام خمینی رحم نور اللہ عمر قدعو کا نام اور اس کے ساتھ ہی وہ پھر جب انقلاب آیا تو اس میں کم عمر جوانوں نے سولہ سال کم عمر جوانوں نے زیادہ حصہ لیا زیادہ حصہ لیا تعداد زیادہ تھی اور سولہ سال بعد انقلاب آیا اور سب سے زیادہ تعداد جو تھی وہ جوانوں کی تھی علال میں تھی خان صاحب انقلاب کامیاب ہوتا ہے شاہ ملک سے فرار ہو جاتا ہے امام خمینی تشریف لاتے ہیں وہ جہاز کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں اور اس میں ایک کلپ ہے ان کے چہرے پہ جو مسکراہت اور فاتحانہ ایک جو مسکراہت میں نے دیکھی تو وہ زیادہ تر نہیں ہیں جس طرح وہ بڑے اس سے مسکرا رہے ہیں ظاہر اتنے عرصے بعد جلہ وطنی کے بعد واپس آ رہے سے اور انقلاب کامیاب ہو رہا تھا تو اس کی بھی ایک بڑی خوشی ہوتی ہے تو عوام نے اس موقع پہ کس طرح ان کا استقبال کیا پوری دنیا کی میڈیا ٹیم اس جہاز میں موجود ہے اور یہ ذہن نشین رہے کہ امام خمینی اس موقع پہ جب تہران آ رہے ہیں تو کوئی پتہ اس چیز کا نہیں تھا کہ ان کے جہاز کو سیف لی لینڈ بھی کر لینے دیا جائے گا یہ ایک سیف عرصہ جو تھا اس میں پیرس سے پرواز کرتے کرتے ہوئے تہران پہنچنے تک تہران کی فضاء میں پہنچنے تک پھر جاگ رہے تھے لیکن جب تہران پوٹ گئے اور آپ کے جارنے لینڈ کرنا تھا اس وقت امام خمینی کو نید آگئی یہ وہ مرحلہ تھا کہ جس میں کسی بھی صورت میں پرشانی کے عالم میں انسان سو نہیں سکتا اس وقت میڈیا اس وقت میڈیا نے یہ کہا کہ یہ کتنا نفس مطمئن ہے یہ شخص کہ وہ ٹائم کہ جو ایک آسان تھا اس میں تو یہ جاگتے رہے اور یہ مشکل ترین جو برحلہ تھا اس میں وہ سو گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ امام خمینی نے وہ لمحہ جو سکون کیا وہ امام خمینی کے سونے کا جو عرصہ تھا وہ ملت کے جاگنے کا عرصہ تھا اور جب جہاز لینڈ کیا تو سکھ ملت بیتار ہو چکی تھی اور بحشت زہرہ میں آپ کا جو پڑاؤ ہے اور وہاں پہ جو آپ کے خطاب ہے وہ پورے انقلاب اسلامی کے خطوط کو اس کے خد و خال کو امام خمینی کے افکار کو اور اس خطہ کے مقدر کو اور میں یہ کہوں کہ کائنات عالم کے تمام مظلوموں کی آزادی کا وہاں پہ لاحمن امام خمینی نے اس بحشت زہرہ کے کبرستان میں کھڑے ہو کر دے دیا اور پھر ملت اسلامیہ ایران کی ایک ملت بیدار بنی امام خمینی کا انہوں نے ساپ دیا اور وہ نفس مطمئن اپنے عوام کے اس عمل سے بھی مطمئن گوروی صاحب ان کی رہلت کے وقت کے کچھ لمحات اگر آپ شیئر کر سکتے ہیں ان کی رہلت تو آپ نے پوچھا اور کیفیت تھی اور بن گئی کہ میری بھی وہاں پر حاضری ہو چکی ہے تو وہ کیفیت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے آپ کی برسی پر وہاں جا کر میں ایک دیکھا ہے ایک ہوتا ہے سنی سنائی بات ہم نے خود جا کر دیکھا ہے اور وہاں پر جو مناظر ہم نے دیکھے ہیں میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یقینا کہ جب آپ کی رہلت ہوئی آپ کا وسال پرملال ہوا اس وقت کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے خواہ وہ بچہ ہے خواہ وہ بوڑا ہے خواہ وہ جوان ہے اور سب سے بڑی بات میں جو یہاں پر ارز کرنے لگا ہوں خواہ وہ کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا ہے یہ نہیں ہے کہ یہ کسی اور مذہب سے ہے کسی اور مکتبہ فکر سے ہے کسی اور مسلک سے ہے ہر آنکھ جو تھی وہ اشکبار تھی اور ایسے مناظر کہ جب آپ کی میت لائی گئی تو لوگ وہاں پر یہ صدا دے رہے تھے کہ آج ہم یتیم ہو گئے یہ بہت شکریہ وقت بڑا مختصر ہے لانمیدی خان صاحب ایک منٹ میں آپ فرما دیجئے کہ ان کا مام خمینی کے پیغام عالم اسلام کے لئے کوششیں مختصر الفاظ ہیں جی جی میں سمجھتا ہوں کہ امام خمینی نے تو سب سے بڑا کام کیا وہ ملت اسلامی کی بیداری کا پیغام ہے دیکھیں سب سے پہلے امام خمینی نے پورے عالم اسلام کو بتایا کہ دیکھو تمہارا دشمن عزلی یہ شیطان بزرگ امریکہ ہے اس وقت ملت اسلامی بات کو نہیں سمجھ پا رہی تھی آج پورا عالم اسلام اس باب کی گواہی دیتا ہے کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن امریکہ ہے لہذا میرا یہ پیغام ہے عالم اسلام کے لئے کہ آئیے امام خمینی کے برسی پہ مزید بیداری اسلامی کا ثبوت دیں اور اس وقت ہمارے مظلوم فلسطینی بھائی ہماری جس مدد کے طالب ہیں ہماری بیداری کی طرف تو دیکھ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ماریکہ میں نہیں برسی ہمیں مزید بیداری کا پیغام دیتی ہے اتحاد کا پیغام دیتی ہے اور دشمنان اسلام کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جانے کا پیغام دیتی ہے اور شبیر صاحب آخر میں جو ایک مصرہ میں نے آپ کے روزہ اکدس پر جب حاضر ہوئے وہاں پر حاضری کے لئے اس وقت میں نے وہاں پر بولا تھا آج میں یاد آ رہا ہے اگر آپ اجازت فرمائیں تمہیں مختصر انداز میں کہ یہ بھیڑ یہ دھوم تا قیامت رکھے آپ کے لئے بولا تھا کہ یہ بھیڑ یہ دھوم تا قیامت رکھے جہاں میں اسے پر قرامت رکھے ملتی ہے یہاں سے علم کی جن سے نایاب اللہ تیرے در کو سلامت رکھے سبحان اللہ ناظرین اس خوبصورت پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے اپنے مزبان شبیر احمد شکری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ